پاکستانیوں کی طرف سے اور دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانی اور کشمیریوں کی طرف سے اپنے کشمیری بھائی جو مقبوضہ کشمیر میں ازادی کی جد و جہد کر رہے ہیں ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا جہن دوستو آج پاکستان کشمیر دیوست منا رہا ہے پاکستان کی عادت ہے کہ سال میں دو تین بار ان کو کشمیر عادت آتا ہے تو اس ویڈیو میں دیکھئے یہ پاکستانوینسٹ کیسے گھڑیا لیا اسوبہ آ رہا ہے اور ہم آج یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ شاند بھائی صاحب کریں گے اپنے ملک پاکستان میں جو آجادی کی تحریر چل رہی ہے ان کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائے کریے بھلوچی بھائی بھائی آپ کو دعا دیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ کشمیریوں کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی اور انشاءاللہ کشمیر جو پاکستان کی شہرگ ہے وہ ضرور آزاد ہوگا بھلوچستانیوں کی قربانی بھی اللہ دیکھ رہا ہے ایک دن بھلوستانیوں کی قربانی بھی رنگ لائے گی اور انشاءاللہ جلدی بھلوستان پاکستان سے الگ ہوگا میں نے پچھلے چالیس پچاس سال سے دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ کشمیر کے لیے آباد اٹھائی ہے پچھلے چند مہینوں میں میں یورپ گیا ہوں یورپین ممبرہ پارلیمنٹ کو ملا امریکہ میں گیا وہاں پر سینٹرز کو وہاں پر کانگرسمن کو الیکٹر ریپریزنٹرز کو ملا برطانیہ میں گیا وہاں پر ایمپیز کو ملا اور کشمیر کا ایشو جو ہے وہاں پر ہائیلائٹ کیا تو مگلے چار سو پانسو سال بھی پوری دنیا میں گھومتے رہو کشمیر کو لے کر تمہاری کوئی نہیں سننے والا تمہارا پاسپورٹ نیچے سے تیسرے نمبر پر آتا ہے اس کی ویلیو سے تو ہی پتا چل جاتا ہے کہ پاکستان کی کیا ویلیو ہے پوری دنیا میں اور بھائی تمہیں جس کس نے روکا ہائیلائٹ کرنے سے پاکستانی جنتہ کے پیسے سے کم سے کم تو یا تو گھومی رہے ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ اب انٹرنیشنل کمینٹی جو ہے وہ انڈیا اور نریندر موڈی کے فاشس رجیم کو اب ہم نے ہائیلائٹ کرتے ہیں نریندر موڈی کا نام تمہارے مجھ سے اچھا نہیں لگتا ہے نریندر موڈی کی پہچان پوری دنیا میں کیا ہے تمہارے جو پیچھے کھڑے ہیں ان سے پوچھ لینا نریندر موڈی کا وہ دنیا کے بڑے ملک وہاں کے دورے کے دوران کیسے ریسیف کرتے ہیں ایک بار وہ بھی دیکھ لینا اور عمران خان کو کیسے کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لینا اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائیم منسٹر عمران خان اور ہمارے فارن منسٹر جناب شاہ محمود قریشی صاحب کشمیر کا ایشو دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے ہر ممکن پوشش کر رہے ہیں میں نے تو سنا ہے مران خان پوری دنیا میں لون لینے کے لیے گھومتے رہتے ہیں یا تو پھر لون کسی طرح ماف ہو جائے اس لئے دوسرے ملک میں جاتے ہیں اب بھائی کس نے سنا ہے کہ دروازے کے پیچھے کیا بات ہوتی ہے کشمیر کیا کے کے بارے میں بھی بات ہوتی بھی ہے نہیں کیا پتا اور رائی قریشی صاحب کی تو کومڑی اچھے کر لیتے ہیں ان کے ٹوٹس بھی مجھے دار رہتے ہیں اور انڈیا نے کہ جب ہر سال پاکستان میں ہم انڈیپینڈنس ڈے بناتے ہیں تو پورے کشمیر میں پاکستان کے جھنڈے لگتے ہیں اور جب انڈیا اپنی ازادی کا دن بناتا ہے تو وہاں سیاہ جھنڈے لگتے ہیں تو کشمیری ہر سال فیصلہ دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں بھائی صاحب آپ کو کشمیر سال میں ایک دو بار یاد آتا ہے آپ یہاں اچھی اچھی سپیس دے دوگے اور ایک مہنگی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر چلے جاؤگے رات میں ایک دو پیک لگاؤگے اور بات ختم کشمیر میں کچھ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں جو پاکستان کے کہنے پر چلتے ہیں وہ ایسے کانٹ کرتے رہتے ہیں تھوڑے بہت کشمیریوں کی وجہ جیسے پورا کشمیر خراب نہیں ہو جاتا ہے اور ایسے بھٹکے ہوئے کشمیروں کے لئے بھارتے پہنچ ہے نا اب وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ انڈیا میں انٹرنیشنل ابزرور جو ہے وہ کشمیر میں جانے کی اجازت نہیں دے رہا ایون جو کشمیر میں جو پولٹیشنز ہیں انڈیا کے ان کو بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے تو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہاں پر یورپین ممبر آب پارلیمنٹ کو بریٹش ممبر آب پارلیمنٹ کو ہیومن رائٹس آرگنزیشنز کو اور انٹرنیشنل آدارے جو ہیں ان کو وہاں پر جانے کی اجازت دے سکتے ہیں بھائی صاحب ایسی خبر لاتے ہو کہاں سے ہو تھوڑے دن پہلے انڈین اور فونر پولٹیشن گسمیر گئے تھے اور یہ ہمارا ملک ہے کس کو جانے دیں اور کس کو نہیں یہ ہماری گورنمنٹ فیصلہ کرے گی عمران خان کے منتری نہیں وہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ کس طریقے سے وہاں پر ظلم جو ہے ہو رہا ہے اور آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور انٹرنیشنل کمینٹی کو بھی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے آزائم یہ ہے کہ وہاں پر وہ مسلم جو کمینٹی ہے ان کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے اور بہت سے ہندو فاشس جو ہیں ان کو کشمیر میں لاکر عباد کرنے کی کوشش کی جاتا ہے یہ دیکھو آجادی سے پہلے پاکستان منورٹی کی سنکھیا تیس سے چوبیس پرسنٹ تھی جب گھٹ کر دو سے تین پرسنٹ رہ گئی ہے کوئن بھائی صاحب سے پوچھے کی پاکستان سے ساری منورٹی کہاں چلے گئی جمین نگل گئی آسمان کھا گیا بھائی بات بھارت کی منورٹی گی تو آجادی کے بعد سے اچھی حاصل تعداد میں بڑھ گئی ہے گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ مہنگا ہے یہاں پر میں اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کا اساسہ ہیں آپ پاکستان کے سفیر ہیں اور آپ کشمیر کے سفیر ہیں جہاں جہاں ممکن ہے آپ اپنے علاقے کے ممبرہ پارلیمنٹ کو ملیں الیکٹر ریپریزنٹر کو ملیں اور کشمیر کا جو ایشو ہے جو کشمیر کی جو قاض ہے اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بھائی صاحب کیوں مجا کر رہے ہو اوورسیز پاکستانی تو خود کو شرم کے مارے پاکستانی کہلانے بھی بسند نہیں کرتے ہیں جہاں تر اپنے کو ہندوستانی کہتے ہیں ان کی دکانوں کے نام بھی ہندوستانی دکانوں کے نام سے ملے جھولے رہتے ہیں تو ان سے تو امید ہی چھوڑ دیجئے اب پاکستانی امبیسی کی لوگ باہر کے ملکوں میں کیا حرکتیں کرتے ہیں سب کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتا ہے کہیں چوری کرتے پکڑ جاتے ہیں تو کہیں کچھ اور کرتے پکڑ جاتے ہیں اب پاکستانی اوورسیز پاکستانی کوئی کوئی تو اجت ہے نا انہیں اپنی اجت تھوڑے ہاں خراب کرنی ہے اور یہ میسیج ہمارا لاؤڈ ان کلیر ہے فرم آل دی پولیٹیکل پارٹیز فرم آل دی ریلیجیس گروپ کہ کشمیر کے معاملے میں پوری کمیٹی اور ہماری منارٹیز کمیٹی جہاں وہ بھی کشمیر کے ایشیو میں ہمارے ساتھ شاندہ مشاندہ ارے سر آپ کے ملک میں منارٹیز بچی کہاں پر ہے جو اتنے اشل رہے ہو صحیح کا بھارت پاکستان سے ساتھ گناہ بڑا ہے ہر چیز میں بھارت پاکستان سے آگے تو یہ سوچنا چھوڑ دوگی کشمیر کبھی پاکستان بنے گا کشمیر بھارت کا ہی ہے اور آگے جب تک دنیا ختم نہیں ہوتی تب تک بھارت کا ہی رہے گا اور رہی پاکستان کو برواد کرنے کی بات تو وہ خودی برواد ہو جائے گا اس میں بھارت کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو دیش لون پر پل رہا ہو وہ آگے صرف لون چکانے کے بارے میں ہی سوچتا رہے گا اور چین جیسا دیش اس کا فائدہ اٹھاتا رہے گا